مولانا ایک لپس آ رہے ہیں ایم ای سکس کے رسمی ایجنٹوں کی طرف سے ان سے بھی زیادہ جو آگ یہ لگا رہے ہیں موصوف مولانا شہری آرابدی اتنی ان کی آگ بھی نہیں ہے جو ابھی یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ رہبر معظم حافظہ اللہ نے جتنی وہ چیزیں بیان کی تھی کہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے جو لوگ بھی مثلا ان میں سر فہرست انقلابیوں کو اور فکر امام کو زیر سوال لے کے آنا اور اسی طریقے سے وحدت اسلامی کو معاشرے کے اندر ختم کرنا عملی طور پر تو یہ جو موصوف ہیں یہ آیت اللہ علیہ وآلہ وسطانی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے فتوے بھی سناتے ہیں کہ دوسرے مقدسات کی توہین حرام ہے اینہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ اسلح کے نام پہ فساد پھیلا رہے ہیں یعنی یہ بڑا ان کی ایک پہچیدہ قسم کی روش ہے جس کو ہر کوئی سمجھ نہیں رہا اور خصوصاً عقیدت مند جو مومنین ہیں جو زیادہ بصیرت نہیں رکھتے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مناظرہ کرنے والی شخصیت ہیں اور بڑے حقائق بیان کرنے والی شخصیت ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کے اندر بہت خطرناک آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں مثلاً آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا اور بہت ظلم ہوا انہوں نے اس موضوع کو اٹھا کر اور اصحاب کی طرف لے گئے اور اس طریقے سے یعنی اہل سنت کو ٹارگٹ قرار دیا ہے انہوں نے اور ان کو یعنی کوشش کی کہ وہ اس سے اپنی طرف سے یہ حقیقت بیان کرتے ہیں لیکن اصل جو کام ہو رہا ہے وہ یہ کہ اہل سنت بڑھکتے ہیں اس سے آگ لگتی ہے معاشرے کے اندر اسی طریقے سے آپ اہل سنت مثلاً ایک مدرسے میں اہل سنت کی ایک مدرسے میں جو واقع ہوگا کچھ دن پہلے مولانا کا جس میں انہوں نے بہت فیلی کی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ اس پر جو انہوں نے کلپ بنایا وہ بھی ڈائریکٹ انہوں نے اہل سنت کو ٹارگٹ کیا پورے مکتب کو ٹارگٹ کیا انہوں نے اور اس سے بہت ایک فضاء بنی اہل سنت کے اندر وہ پریشان ہوئے اور پھر انہوں نے اس زد میں آکے ایک بڑی تعداد نے پھر ایک شیعہ مولانا کا کلپ وائرل کر دیا اس زد میں یہ ہوا اور پھر اپنی طرف سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں اب یہ مولانا شیعہ عالم کے دفاع میں کلپ انہوں نے بنایا ہے اور پھر اس کے اوپر تفسرہ کر رہے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں یعنی اہل سنت کو ڈائریکٹ ہدف قرار دینا اور ان کے مقدسات کو ہدف قرار دینا اور ایک پاکستان میں لڑائی کی فضاء بنانے کی پوری کوششوری اور شروع جب یہ ایک بات کر کوئی بھی کلپ بناتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ہر کسی کا احترام ہے ہر کسی کے مقدسات کا احترام ہے تو یہ بالکل وہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک خطرناک منافقانہ روش طریقہ کار خطرناک منافقانہ طریقہ کار کہ جو دوسرے رسمی ایم آئی سکس کے ایجنٹ ہیں وہ بھی اتنے کامیاب نہیں ہو رہے جتنے یہ موصوف اپنے ایم آئی سکس کے جو مقاصد ہیں ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ سے میں آئیل سنت برادران کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیعہ علماء میں جو واقعاً واحدت کے قائل ہیں وہ ہر جہت سے دقیق معاملات کو سمجھتے ہیں جن میں خود سر فیرست استاد محترم آغاز صحیح جوار نکوی حافظ اللہ اللہ محمین شہیدی ہیں اسی طریقے سے اور بہت سارے دوسرے شیعہ علماء جس طرح شیخ محسن حافظ اللہ نے بھی پچھلے سال جب عاصف علوی کا مسئلہ بنا تھا تو کھل کے بیان کیا تھا آغا افتخار نکوی صاحب نے بھی کھل کے بیان کیا تھا کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کا آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن اب یہاں بھی ہمارے بزرگان اور علماء کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جو مولانا شہریار عابدی کر رہے ہیں یہ کوئی عاصف علوی سے کم کام نہیں ہے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن ایک اور طریقے سے اور جس کا بہت ہی خطرناک نتیجہ آ رہا ہے سامنے آہستہ آ رہا ہے سامنے تو اس وجہ سے یہاں پہ بزرگان اور علماء آئیں اور وہ سمجھائیں ان کو کہ وہ یہ کام نہ کریں انہوں نے پہلے مثلا ٹھیک ہے کہ بعض موضوعات انہوں نے اٹھائے جن میں علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے ان کو بھی شخصیت کشی کے لیے استعمال کی ہے اور پھر اب اہل سنت کے جو ہیں ان کو بعض موضوعات کو پکڑ کر پورے برادران اہل سنت کو حدف قرار دینا اور اس سے لڑائی کا مول بنانا یہ بہت خطرناک ہے موسیقی 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 موسیقی